اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ویلکم اسلام کا کامل لکھ لیں پھر ویڈیو دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا آج ہی ان فینسی سوٹوں کو زبردست سے سٹیچ کرنے کا اور ان کو پارٹی ویئر بنانے کیلئے ہم ان کے اوپر کیا لگا سکتے ہیں دبٹوں کے اوپر کیا ڈیزائنگ کر سکتے ہیں کہ یہ سوٹ ہمارے سلے ہوئے بھی بڑے پیارے لگیں اور فینسی سوٹوں کو تھوڑا سا اگر لیس کا ٹچ دے دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا آج میں آپ کو ان ڈیزائنگ میں دکھا رہی ہوں فورت والا ڈریس جو ہے وہ میرا یہ والا ہے سارے چاروں ڈریسیز دبٹوں سمیس سارا کچھ آپ کو اس لیے پہلے شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے جو ہے ان کا ٹروزر آپ کو دکھا دوں گی ٹروزر جو ہے وہ میں نے سارے ایک ہی طرح کے سٹیچ کی ہے اس لیے ان کے لیے میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی آپ لوگوں کا تو ایک ٹروزر دکھا دیتی ہوں کہ وہ کس طرح کا سٹیچ ہے سارے ایک جیسے ہی ہیں جس طرح سے یہ والا ٹروزر ہے نا مہرون کا یہ دیکھیں چھوٹے سے مطلب چھے انچ چوڑا میں نے پانچہ رکھا ہے اور یہ اوپر سے اس طرح کا ٹروزر ہے ٹھیک ہے جی ان کا لک دیکھ لیں اس طرح سے بھی کہ یہ اس طرح کا ٹروزر ہے یہ والا ٹھیک ہے جی سارے ٹروزر جو ہیں وہ ایک ہی سائز کے ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو پہلے ڈریسز دکھاؤں ہاں جی فرسٹ ڈریس ہے جی اس کا لک دیکھیں ذرا جب میں نے کٹنگ کیا تھا آپ کے ساتھ میں نے ولاغ بھی شیئر کیا ہوا ہے جس میں میں نے ان کی کٹنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو لیے دکھائی تھی کہ اس کا میں نے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ کیسے بنایا تھا اس کا گلہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ والی جو پٹی لگی ہے نا یہ والی پٹی یہ نا پائپنگ تھی یہ والی جو گھیرے پہ آپ پائپنگ دیکھیں یہ والی جو تھی نا یہ پائپنگ تھی اس میں سے جو تھوڑی سی پٹی بچی تھی نا اس کا میں نے یہ دھاگہ جو تھا نا وہ نکال دیا یہ والا تھوڑا سا دھاگہ نکال کے اس پٹی کو بالکل سیدھا کر کے پھر میں نے پیپر لگایا پیپر لگا کے میں نے اس کو پلیکٹ کی شکل دے دی کیونکہ کپڑا جو تھا وہ اتنا میچنگ جس طرح کہ میری پائپنگ تھی وہ کپڑا پھر میچنگ نہیں ہو رہا تھا تو پھر اس طرح سے میں نے اس کو پورا کیا ہے اور یہ ڈیزائننگ جو ہے اوپر اس طرح بنائی ہے اور یہ خوبصورت سا اس کے اوپر بٹنوں کا جو ہے اس طرح لگا دی ہے سلیف کے اوپر جو ہے وہ پائپنگ ہی ہے جی ٹھیک ہے اور فروک ہے جو میرا وہ اس طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ ٹھیک ہے فرنٹ بلکل سیدھا ہے اور بیک جو ہے اس کی وہ ٹیل والی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے یہ والا دوپٹہ ہے اور دوپٹے کی اوپر جو ہے وہ یہ والی لیس لگی ہے شاکنگ کلر میں ٹھیک ہے جی میں نے سارا جو ہے اس طرح آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتی ہے یہ جی میرا سیکنڈ والا ڈریس ہے اس کا بوٹ نیک میں نے بنایا تھا اور بوٹ نیک بنانے کا طریقہ جو ہے وہ میں نے اپنے ولاؤگ میں بتایا تھا اس کا فرنٹ اور بیک کا نیک جو ہے یہ بلکل سیم ہے پیپر والا ہے یہ دیکھیں اوپر سا یہ میری ڈیمی جو ہے یہ ٹوٹ چکی ہے اس وقت اور یہ دیکھیں سلیف پر میں نے اس طرح سے یہ کپڑا لگایا ہے گولڈن کلر میں اور اس کو میں نے فروگ سٹائل میں کٹنگ کیا ہے اس کی کٹنگ بھی آپ کے ساتھ میں نے پہلے شیئر کی ہے یہاں سے اس کو صرف فولڈنگ کیا ہے اس کے اندر جو تھا اچھا خاصا کپڑا تھا اور ترپائی کی ہے سارے تو اس کو اے لائن اس لیے شیئر دے دیا تھا کیونکہ اس کا جو سائیڈ والا سارا ڈیزائن تھا نا وہ اگر ہم کمیز بنا رہے تھے تو وہ ساری کی ساری جو تھی نا وہ نکل جاتی پھر تو اس لیے اس کو ہم نے بند فروگ والا شیئر دے دیا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کا بھی گلہ دیکھ لیں ہم نے بالکل پیپر والا اور ترپائی کر کے بنایا ہے اور یہ والا جو ہے جی اس کا تو پٹا ہے ٹھیک ہے دپٹے پہ اس سارے جو ہے جو ہے جو گولڈن کرر کی پائپنگ لگی ہے جو پائپنگ میں نے ادھر سلیو کے آگے لگائی ہے وہ ہی پائپنگ جو ہے کپڑا لے کے جو لگواتے ہیں نا یہ میں نے کپڑا لیا تھا کپڑا لے کے بزار کی بنی ہوئی پائپنگ نہیں ہے یہ والی تو دپٹہ اس طرح سے ہے دو سائیڈ کے اوپر یہ پٹی ہے دپٹے کے یہ دیکھیں اور سارے چاروں طرف جو ہے وہ لگوائی ہے جی یہ پائپنگ آورال ڈریس جو ہے یہ دیکھیں ہاں جی یہ جو ہے جی یہ میرا تھرڈ ڈریس ہے جو میں نے سٹیچ کیا ہے اور اس کا جو نیک دیکھ لیں یہ والا نیک اور یہ والا پلیکٹ جو ہے بائی پلیکٹ کہہ لیں اس کے اوپر میں نے یہ خوبصورت سے جو ہیں گولڈن اور پیچ کلر میں بٹن لگائے ہیں اس طرح سے اس کو گلے کا شیب نہیں تھا کیونکہ اس کے اوپر گلے کا کوئی تھا ہی نہیں اگر آل اوور رکھتی تو اتنا لک جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں آ رہا تھا تو اس لیے جو ہے مجھے اس کے اوپر پلیکٹ میں نے بنایا ہے اور اس کا اوپر سے گلہ جو ہے وہ میں نے وہ بے والا جو تھا نا وہ نہیں ہے یہ والا یہ بالکل نارمل جو نیک ہوتا ہے یہ وہ والا نیک ہے سلیو کی آگے جو ہے وہ میں نے گولڈن کلر کا پیچ لگایا ہے یہ والا یہ دیکھیں ترپائی کر کے نا یہ دیکھیں تو پھر میں نے یہ آگے پیچ لگایا ہے اور گھیرے کے اوپر بھی سارے اندر والی سائٹ کے اوپر میں نے یہ پٹی جو ہے نا یہ پیچ والی پٹی لگائی ہے ٹھیک ہے اس کو باہر میں نے پائپنگ کا نہیں دیا ہے صرف اندر رکھ کے جو ہے نا یہ والی پٹی لگائی ہے اور یہ بھی بند ہے اے لائن ہے سائٹ اس کی بند ہے تو اس کا آور آل جو لوگ ہے نا وہ کچھ اس طرح کا ہے یہ والی اس کی بیک سائیڈ ہے اور اس کا بلکل نیک بیک سائیڈ کا بھی ہم نے جو ہے وہ وہی پیپر والا اور ترپائی والا ٹھیک ہے پیپر لگا کے پھر نیک بنایا ہے یہ والا اور یہ والا جو ہے جی یہ اس کا دو پٹہ ہے دو پٹے کی اوپر اس طرح سے یہ بورڈر جو ہے یہ بنا ہوا ہے تو اس کو نیچے جو ہے پلوں کے اوپر نا ہم نے یہ والی لیس لگوالی تھی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دونوں پلوں کے اوپر ہے تو اس طرح کی تھوڑی تھوڑی سی ڈیزائننگ اگر کر لیں نا ہم دو بٹوں پر یا کمیز پر کہیں بھی تو سور جو ہے نا وہ ہمارا خوبصورت ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے گلے پر آ گیا بازو پہ آ گیا اور دو پٹے پہ آ گیا تو لک جو ہے وہ ایک پیارا سا بن جاتا ہے اچھا جی یہ نا ایک دھاگے کی کڑھائی والا سوٹ ہے اور اس کے نیک کے اوپر نا میں نے لیس جو ہے نا وہ دو لیسوں کو میں نے جوڑا ہے دو لیسوں کو جوڑ کے اب سینٹر سے دیکھیں کلیر اگر نظر آئے تو یہ دیکھیں یہ سینٹر میں جو ہے یہ یہ لیس اس سائٹ پہ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہو کے اس سائٹ پہ تو پھر بعد میں میں نے سوئی دھاگے سے ان کے سارے کنارے جو ہیں وہ پکے کیے ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ پھر اکھڑے نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے دو لیسس کو جوڑ کے تو پھر یہ میں نے نیک بنایا ہے اوپر میں نے اس کو جو ہے وہ شیب نیک بوٹ نیک کی رکھا ہے جی اوپر سے اور یہاں یہ ہے کہ سلیو کی آگے میں نے پھر بلکل اسی طرح کی گوٹے کی گولڈن جو ہے وہ پائپنگ لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کمیز ہے اور کمیز کے گھیرے اور چاک کے اوپر بھی یہی جو ہے لیس لگی ہے یہ والی پائپنگ لگی ہے اور یہ جو اس کا ایک خوبصورت سا ٹرک ہے یہ دیکھیں کہ نہ تو اس سائٹ کے اوپر ہمیں سلائی نظر آئے گی گھیرے کے اور نہ اس سائٹ پہ ترپائی ہے تو یہ کس طرح سے یہ خوبصورت سی ٹرک ہے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ سلائی ہے لیکن اس سائٹ سے نظر نہیں آئے گی تو یہ انشاءاللہ میں ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گی دوسرے پہ تو آپ یہ ٹرک ضرور دیکھئے گا یہ فینسی سوٹوں کے اوپر اگر اس طرح سے ہم لوگ کریں تو یہ بڑی خوبصورت سے ان کی لک جو ہے وہ آتی ہے کہ سلائی بھی نظر نہیں آتی ہے اور خوبصورت بھی بڑی بن جاتی ہے اور ہمیں اس کو آرام سے ہم سلائی بھی لگا لیتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتی ہے ترپائی بھی نہیں کرنی پڑتی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ اس کا دپٹہ ہے یہ جو لیتے ہیں نا یہ میں نے دپٹے کے only پلوں کے اوپر لگوائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ صرف پلوں پر لگائی ہے اور ساتھ میں پائپنگ جو ہے جو ہم نے پورے کمیز کے اوپر جس کی ہم نے پائپنگ کی ہے گہرے چاک پر بازو پر وہ یہ والی پائپنگ ہے باقی آگے جو ہے یہ والی لیتے ہیں دپٹے کے پلوں کے اوپر تو باقی سارے دپٹے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے سادھی پائپنگ ہے یہ میں نے اوپر اس لیے لٹکایا ہے یہ آپ کو ایسے نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ نیچے پلو ہے اور جب توپٹا ہم لوگ اگر سیٹ وغیرہ کرنا ہو تو اس طرح سے سیٹ کر کے بھی اچھا لگتا ہے سادھا سادھا سوٹ ہے دھاگے کی کڑھائی تھی اور سمپل سمپل سا سوٹ تھا یہ دیکھیں بلکل دھاگے کی کڑھائی ہے کوئی گولڈن کا ٹچ نہیں تھا لیکن ہم نے اس میں گولڈن کا تھوڑا سا ٹچ دے کے تو اس کو خوبصورت سا جو ہے ایک لک دے دیا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ